مرادباد روی کی فصل کے سیزن کی بوائی کے دوران اب کسانوں کو خات کے لیے پریشان ہونا پڑ رہا ہے اگر ہم سرکاری سہکاری سمیتی کی بات کریں تو مرادباد کی کچھ سہکاری سمیتیوں میں کسانوں کو یوریا خات نہیں مل رہا ایم پی خات کی بھی کلت پر نہیں ہوئی ہے کسانوں کو فصل کے لیے خات کی لگاتا ضرورت پڑ رہی ہے ایسے میں یوریا سمیہ پر نہیں ملا تو فصل خراب ہو جانے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کسانوں کی چنتہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے ایسے میں کسانوں کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی چنپت مرادباد کے کندرکی بلوک کی جنپت پرنچائت محمود پور مافی میں گرامین سہکاری سمیتی پوروی میں کسانوں کو خات کے لیے مارا ماری کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کا دبی زبان میں کہنا ہے کہ سمیتی میں صبح پانچ بجے سے ہی کالا بازی شروع ہو جاتی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ کافی دن سے سمیتی کے چکتر لگانے کے بعد بھی خات نہیں مل رہا ہے کچھ کسان صبح دس بجے گرامین سہکاری سمیتی پوروی آئے تو کسانوں کو ایک دو گھنٹے انتظار کے بعد بینا خات لیے ہی اپنے گھر کو واپس خالی ہاتھ لوٹنا پڑا جس کی وجہ سے خات نہ ملنے پر گسہ آئے کسانوں نے پردرشن کر اپنا ویروچت آیا کسانوں نے سمیتی کے سچیب پر خات کی کالا بازاری کرنے کا بھی آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ سمیتی پر ارورک وطرن موجود نہیں ہے جبکہ اس کی جگہ پرائیوٹ وقتی جو کی سہکاری سمیتی بوٹ کے صدس بھی ہیں صبح پانچ بجے کے از پاس کچھ لوگ سچیب دیپک اور ان کے سہی یوگی کے ساتھ ساتھ گانٹ کر کے خات کی کالا بازاری کو انجام دے رہے ہیں ساملہ یہ ہے خات سرہ صبح کو پانچ بجے نکالنا ہے یہ لوگ بلک چل رہی ہے سب آرس میں جو ہے سوپتی کا ہاتھ ہے آپ کیسے کہ سکتے ہوئے سوپتی کا سوپتی صبح آیا تھا اگر آپ اپنے آپ کو دیکھا ویڈیو میں اس کا فوٹو ہے ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے ایک ٹریک ٹرولی کی موجود ہے خات کی موجود خات جو لگے کہیں بھرکے صبح پانچ بجے وہ ویڈیو ہے سمیتی پر کیا کرنا ہے جی تو ملا آپ کو بیس کٹے کیسے اٹھوائیں کبھی کٹے اٹھوائیں کبھی کٹے اٹھوائیں اس میں اپڑ جلہ سہکاری ادھکاری بلاری کو جانچ ادھکاری بنایا گیا ہے اور جیسے ہی اس کی جانچ آکھیا آتی ہے اس پر نشتی طرح سے کاروائی کی جائے گی سب کاروائی پر کسان لگا رہے ہیں کہ سمیتی صبح پانچ بجے کھولی گئی اور یہ جو خاد کی کالا وزار کی کہا گیا ہے اس کی بھی جانچ کرائی جا رہی ہے جانچ کا ایک بندو یہ بھی ہے کہ نردھاری سمیر سے پہلے سمیتی کیوں کھولی گئی تو جیسے ہی رپورٹ آتی ہے تو اس پر کاروائی کی جائے گی ابھی کچھ کسانوں کے یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ریشٹر میں سبھی چاروں پاس جائے گا سبھی وہ کسانوں کے نام پر پانچ پانچ کٹے درج کر گئی گئے ہیں جبکہ کسانوں کہنا ہے کہ کسی نے تین کسی نے دو اور کسی نے زیادہ بھی کٹے نہیں ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی بشتریت جانچ کی جائے گی ہمارا آدیس یہ ہی ہے کہ جو بڑی جوت کے کسان ہیں تو ان کو پانچ کٹے تک دیے جا سکتے ہیں لیکن سب کو پانچ دینا تو شندیل پرتیت ہوتا ہے جانس کرائیں اس کی